دوستوں اگر آپ کو اتحاسک امارت اور قلعے دیکھنے کا شوق ہے تو ایک بار جھانسی کا قلعہ ضرور دیکھیں اس قلعے میں بھارت کا سمرد اتحاس چھپا ہوا ہے رانی لچمی بائی کی کہانی بیان کرتا یہ قلعہ جھانسی کی رانی کی بے مثال بہادری کی ایک داستان کو پیش کرتا ہے اب یہ قلعہ کھنڈھر ہو چکا ہے لیکن اپنے گورو مئی عتید کے اتحاس کو بتانے کے لیے کافی ہے یہاں بڑی تعداد میں سیلانی اس قلعے کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے بارے میں جانکاریاں حاصل کرتے ہیں کسی زمانے میں بہادر رانی لچمی بائی اسی قلعے میں رہا کرتی تھی یہ قلعہ اتر پردیش کے جھانسی میں موجود ہے جھانسی بیتوا ندی کے تٹ پر بسا ہوا ہے آئیے جانتے ہیں اس قلعے کے بارے میں اور اس سے جڑا اتحاس بھی ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے جھانسی کا قلعہ باغیرہ پہاڑی کی چوٹی پر بسا ہے اس کا نرمارہ سترہمی شتابدی میں راجہ ویر سنگھ دیو نے کروایا تھا اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی کے دوران اس قلعے کا کافی حصہ نشٹ ہو گیا ہے قلعے کے بھیتر بھگوان گڑیش کو سمرپت مندر اور ایک میوزیم ہے جسے دیکھنے ٹورسٹ آتے ہیں یہاں سیلانی شہیدوں کو سمرپت ید اسمرک اور رانی لچمی بائی پار گھوم سکتے ہیں قلعے سے جھانسی شہر کا بہتری نظارہ آپ کو نظر آئے گا اس قلعے میں پرویش کے لیے آپ کو شلک دینا ہوتا ہے اور صبح آٹھ بجے سے لے کے شام چھے بجے تک ہی یہ قلعہ کھلا رہتا ہے اس قلعے کی گنتی بھارت کے سب سے اونچے قلوں میں ہوتی ہے شروع میں یہ قلعہ اورچہ کے چندیل راجاؤں کی سینہ کے لیے ایک سرچھت گڑھ ہوا کرتا تھا اٹھارہ سو ستاون کے پرثم ستنتہ سنگرام کے دوران یہ قلعہ جھانسی کی رانی لچمی بھائی اور انگریزی فوجوں کے بیچ ہوئی زبردست لڑائی کا گواہ رہا ہے جھانسی کی رانی کو ید میں پراجد کرنے کے بعد اس قلعے پر انگریزوں نے قبضہ کر لیا بعد میں اس قلعے کو گوالیر کے مہراجہ جیا جی راؤ سندھیا کو دے دیا گیا تھا یہاں پر آپ کو رانی لچمی بھائی کی زندگی سے جڑی تمام چیزیں دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں کی واسطکلہ آپ کو آکرشت کرے گی سیلانی یہاں بھارت کے اتحاس شاسکوں اور ان کی پرمپرہ اور مد کال کے بعد کی کھٹناوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ قلعہ پندرہ ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے اس کی چوڑائی دو سو پچیس میٹر اور انچائی تین سو بارہ میٹر ہے قلعے کو گرنائٹ پتھروں سے بنوایا گیا ہے اور اس کی دیواریں سولہ سے بیس فٹ تک موٹی ہیں دوستوں چھانسی کا خلعہ اپنے آپ میں بہت خوبصورت اور آکرشک ہے یہاں پر رانی لچمی بھائی سے جڑی تمام یادیں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی وہ اسطحان آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا جہاں سے قلعے کی دیوار پر سے نیچے کھائی میں چھلانگ لگائی تھی رانی لچمی بھائی نے اپنے بیٹے کے ساتھ اور وہ پھر انگریزوں کے پکڑ میں نہیں آنے پائی تھی امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا آپ ہمارے چینل کو لائک کیے سبسکرائب کیجئے